اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن تکا بوٹی چکن تکا بوٹی بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے یہ ہے 750 گرام چکن جس کو میں نے بولنس کیوز میں کٹوا لیا ہے 750 گرام چکن 3 سے 4 کھانے کے چمچ تہی جس کو میں نے پھینٹ لیا ہے 2 کھانے کے چمچ سیب کا سرکا 4 کھانے کے چمچ ادرک لیسن اور سبز مرچ کا پیسٹ اس کو میں نے پیس لیا ہے تینوں چیزوں کو اکٹھے 1 چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ 1 چائے کا چمچ پیسا ہوا دھنیا حسب زائے کا نمک 1 چائے کا چمچ گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ کالی مرچ 1 چائے کا چمچ سفیز زیرہ پیسا ہوا 2 کھانے کے چمچ آئیل یہ حسبی ضرورت ہمیں شاشلک سٹک چاہیے اور کوئلا ہمیں دھونے کے لیے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک بول لے لیا ہے اس میں میں دہی ڈال دوں گی سکا اور یہ ادرک لیسن کا پیسٹ سبز میرچ سبز میرچ ادرک لیسن کا پیسٹ دھنیا کوٹی ہوئی لائل میرچ زیرہ پیسا ہوا کالی میرچ گرم مسالہ نمک اور آئیل ہمیں چاہیے دو کھانے کے چمچ ہمیں ایک 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 یہ دو یہ ہمارا ایک بیٹر تیار ہو گیا ہے اب اس بیٹر ہوں میں آگوں گا یہ چکن اور اس کو میں تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے یا اگر آپ پوری رات رکھیں تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہے آپ اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ لیں میری نیف ہونے کے لیے پھر ہم اسے آگے اس کا نیکس ٹائم بتائیں گے یہ اب میں یہ ہمیں دو تین سے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو چکن کو اب میں اس کو یہ سکس پر لگا رہی ہوں ایسے آپ نے لگانی ہے یہ ایسے ایسے اس طرح سے آپ اس کو سٹیم دیں گے اس طرح سے آپ اس کو سٹیم دیں گے ہونے 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 جی ویورز یہ میں نے تمام تکے بوٹی کو محبت کروں اب اس کو میں 10-15 منٹ کے لیے فریج میں سٹ ہونے کے لیے پھر میں اس کو سٹیم دوں گی اس کی لائے مان رہیں یہ سٹیمٹ میں میں نے نے یہ اس کی لیے اس کی لیے اس کی لائے مجھے سٹیم دیں گے اس کو تقریباً 20 منٹ کے لئے پھر میں اس کو شیلو فرائے کروں گی اگر آپ کو فرائے پسند نہیں ہے اوائل کا کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو ایسے بھی خاص سکتے ہیں یہ میں اس کو 10 سے 15 منٹ کے لئے سٹیم دے دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ایک کرسے ہو گیا سٹیم اس کا ہمیں اس کو پڑھر دیں گی ایسی 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 پڑھر دیں گی سٹیم اس لئے دیں گی سٹیم اس لئے دیں گی اس لئے اس کو سٹیم دے دیں گی دس منٹ ایک سائیڈ لیا دس منٹ اب میں اس سائیڈ سے دوں گی یہ ہماری دوسری سائیڈ سے بھی ہو گئی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی دیکھیں گی ماشاءاللہ سا سو چارس گرام چکن میں ہماری نو سٹکس پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے تاوہ پین اسے آئل ڈال لیا آئے ہی آنسی آبیشت ہی آنسی آبیشت ہی آبیشت ہی آبیشت ہی آبیشت ہی آبیشت یہ ہمارے پھرائے ہو رہے ہیں ہی آب یہ آبیشت سب طرح سے کلر آتا جائے یہ دیا ہے ہم نے کوئلا اس کے لیے کورا سا پانی دالوں گے اور صرف دو سے تین میٹ میں اس کو دھوان دوں گے جی ویورز یہ ہماری چکن تکہ بوٹی ریڈی ہے میں نے اس کو چلی گارلک سوس اور مایونیس کے ساتھ سرف کیا ہے امیر ہے آپ کو میری یہ ڈش پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ڈش پسند آئے تو آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ اور کمیٹ کریں انشاءاللہ نیکس آپ سے ملاقات ہوگی اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ